مرد اکسپس میں میں ہوں آپ کے ساتھ ریتو گیانواری چھترز گر میں بے موسم بارسی وجہ سے فصل خراب ہونے چلتے پر اسان کسان آج سے بڑا آندولن شروع کرنے جارہے ہیں ساتھ ہی کسانوں نے سوا مناثن آئیو کی سفارسوں کو لاغو کیے جانے سمیت پانچ سو تری امانگی سرکار سے مانگی ہے کسان یہ پدیاتورہ راجم سے لے کر راج پھون تھا خنے کا لیں گے اس پدیاتورہ کی شروعات آج راجم سے ہوگی اور کل راج پھون پہنچ کر اس کا سماپن ہوگا نی کسانوں کے ایسے و پردرسپن کے بہانے پورو مکھی منتری ڈاکٹر رامان سنگ اور نیتا پرکیپاکس درملال کوسک نے راج شرکار پر نسانوں سادھا ہے رامان سنگ نے کہا کہ چھترز گر میں بہت زیادہ فصل خراب ہوئی ہے راجم گاؤں میں بھی پورا بلوک کا بلوک ہے جہاں دھان اور سویابین کے فصل کو ڈکسان ہوا ہے ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے سمائے میں اس ویسے کو اٹھائیں گے راجم میں بلکی شرکاریں بہت زیادہ راجم گاؤں جیلے میں بھی پورا بلوک کا بلوک عورسہ کی وجہ سے راجم گاؤں دھان سبا چھتے تھا اور ڈوگرگر کا بہت سارا چھترہ ایسے بہت ساری چھترہ ہیں دھان کی فصل اور سویابین کو نقصان ہوئے ہیں ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے سمائے میں اس ویشے کو غم مزدہ سوٹ مردیش کے مکھے منتری نے کہا تھا کہ جو اس کے سروے کرائے جائے گے اور اس کی بھر پائک کی جائے گے ابھی تک کہیں سروے کے لیے کسانوں سے پوچھتا اچ نہیں ہو رہی ہے فصلوں کو جا کر کے نہ کوئی دیکھ رہے ہیں اس کے پہلے بھی آپ دیکھے ہیں کہ جو پراکرتک آپدہ میں سوکھے کے مار کسانوں نے اس بار چھلی ہے آج تک ان کا کچھ رہی ہوا اور اس پر اگر جانکاری کے لیے مار ساہے تو ہمار سموڈتہ ہی منتھ مار ساہے چھوڑ چکے ہیں مار جس طرح سے کسان پریشان ہے اور بڑا آندولن کرنے جا رہے ہیں کیا لگتا ہے آندولن سے کچھ فرق پڑے گا دیکھیں جس طریقے سے چھتیس گر میں بے موسم باریس کے وجہ سے کسان کے جو پھسل ہیں اس میں کافی جیدہ نقصان ہوا ہے نہ صرف رازدانی کے آس پاس کے علاقے بلکہ رازدانگاہ و کوردھا لوڈا بجار ایسے کئی میدانی اور جنگلی علاقے ہیں جہاں پر کسانوں کے پھسلوں کو نقصان پہنچا ہے حالانکہ جیسے ہی اس طرح کی خبریں نکل کر سامنے ہی اس سمیں مکہ منتر بپیز بکل نے ادھکاریوں کو نردیز دیا تھے کہ وہاں پر سروے کیا جائے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے ابھی تک سروے وہاں پر نہیں کیا گیا ہے جبکہ مکہ منتر نے ساپ طور پر نردیز دیا تھا لیکن ادھکاریوں کی منمانی اس میں ساپ طور پر دیکھی جا رہی ہے تو اسی پریسان ہونے کے چلتے جو کسان ہے چھتیس گڑ کے وہ اب آج سے بڑا پردرسم کرنے جا رہے ہیں جو گریبن جلے کا راجیم ہے وہاں سے پڑیاترہ کی سروات کشان کر رہے ہیں اور آج سے وہ سروات ہوگی پڑیاترہ اور کل رازانی پہنچ کر راجبھون کو گیاپن ایک سوپا جائے گا کسانوں کی مانگ یہی ہے کہ جس طریقے سے بے موسم باریس سے جو نقصان ہوا ہے اس کی تتکالی کشتے پورتی دی جائے اس کے علاوہ جو سوامی ناثن آئیوک کی سپاریس ہے اس کو چھتیس گڑ میں لاغو کی جائے یہ دو پرموگ مانگے ہیں اس کے علاوہ تین اور چھوٹے چھوٹے مانگے جو کسانوں کی ہیں وہ اس میں سامل ہیں اب ادھر کسانوں کے پر دسن کھولے کر ایک موقع بجی پی کو مل گیا ہے اور اسی کے بہانے انہوں نے سرکار پر نشانہ سادھنا شروع کر دیا ہے چاہے وہ ڈاکٹر زمن سنگھ کی بات کی جائے چاہے نیتا پتے پک دھرندال کوسی کی بات کی جائے دونوں نیتاؤں نے سرکار پر جمکن نشانہ سادھا اور کہا ہے کہ شروع کی بات کی گئے تھی لیکن ادھکاریوں کی منمانی کی چھلتے ابھی تک شروع نہیں ہوا کسانوں سے بھی ابھی تک شروع کے سمبن میں پھوستاج نہیں کی گئی ہے یہاں تر رمن سنگھ نے یہاں بھی کہا کہ نہ صرف دھان کی پھسل بلکہ جو سویب ان کے پھسل ہیں وہ پوری طریقے سے چوپٹ ہو گئے ہیں اس طریقے سے جو پریشتیتیاں ہیں پھسل کو لے کر وہ بنتی نجال آ رہی ہے اور اسی کو لے کر کسان آج سے پردرسن کر رہے ہیں اور پردرسن کے جارے میں وہ آج پہدیاترہ نکالنے جا رہے ہیں سلیحمد آپ کو یہاں پر روک رہے سواؤں گی ہمیں سرد رازم سے بھی سدیندر رجوع کرے ہیں سدیندر رجوع کرے سے کسان اب آندولان کرنے جا رہے ہیں کیا لکھتا ہے یہ مدہ گرمائے گا کیونکہ ہم لگاتار سرکار جو ہے دعوے کرتی آ رہی ہے ہر کسان کا کرز ماف ہو گیا یا کسانوں کو پریشان ہے نہیں ہے ہم سمیں سمیں پر معافضہ دیتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں اور ایک طرف اس طرح سے کسانوں کو پردرسن کرنا پڑ رہا ہے آپ دیماغوں کو لے کر جی نشید طور پر یہ جو راجم کرسی اوپر منٹی میں جو آج کرسکو کے دوارہ جو دھرنا پردرسن کیا جا رہا ہے نشید طرح سے یہ چہتر کے کرسکو کے لیے ایک ایک ستاپ ہے لیکن پانچ مہینے سے چہتر کے تقریبا سو کسانوں کے پیتالیس لاکھ کی رازی جو رائس ملرس کے دوارہ دیا نہیں کیا ہے بہت دیتے ہیں بہت دھرنا پردرسن آندولان کر رہے ہیں وہیں جنے کے جو جو نہیں مل پا رہا ہے اور اس بات کو لے کر کے چہتر کے کرسکو کے خاصے پریسان ہیں اور آج راجم کرسکو ونڈی میں شنگیشتر چہتر کے تقریبا سو سے بھی ادھر کسان جو ہے لام بند ہو کر کے رائپور پتیاترے کے لیے نکل رہے ہیں روما جا کے سی ایم بھوپیس بغیل کو اپنا مانگ کا کیاپن دیں گے کل پانچ تاری کو جو بھائے کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے تو وہ مکھ مندری سے پیٹھ کر کے اپنا جو ہے مانگ رکھیں گے اور جو کہا جائے کہ چہتر کے کرسکو کے لیے بہت بڑی ویڈا منہ ہے ایک طرف جائے جوان اور جائے کسان کا نعرہ لگایا جاتا ہے لیکن نہ ہی یہاں پہ جوانوں کی جائے ہو رہی نہ کسانوں کی اسی بات کو لے کر کے چہتر کی کرسکو میں خاصا آکروش راپتا ہے جو تیندر اب بیان بھی آیا ہے رمان سنگھ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی کسانوں کے ساتھ ہیں ہم بھی پردرشن کریں گے ہم بھی یہ مدہ اٹھائیں گے تو کہیں نہ کہیں موقع رپکس کو دیری ہے سرکار جی نشیط روپ پر کہا جائے کہ اس طرح کیسے جو چہتر کے کرسکو کا جو کانگریس کی سرکار وہ ہٹیسی کر کے وہ کرسکو کا کرج ماں بونہ سرانسی اور دھان کا شمرتن ملیا پچیس سو روپیہ دینے تو انہوں نے وعدہ تو کیا ہے لیکن اس طرح سے جو ورطمان میں جو ابھی چہتر کی کرسکو کسان جو جسیطی نعمیت ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر کے نشیط روپ سے لگ رہا ہے کہ چہتر اوپیچیت ہے اور سرکار جو ہے اپنی مددوں سے بھی مکھ ہوتے نجر آ رہی ہے سلیئے بہت بہت سکریہ جو تینٹ پر سیانکاری کو ساجہ کرنے چلئے اور لگاتار ہمارے ساتھ ہمت بھی جوڑے ہوئے تو ہمت آپ کا بہت بہت سکریہ اور مری پردیش پر کسانو